ہیلو فوڈیز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج میں آپ تفیق ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گجیے کی ریسپی جو کی ہم گھر میں بناتے ہیں اکثر فیسٹیبل پہ ہولی دیوالی پہ تو بہت ہی مدیدار پہنچتے ہیں سیمپل سی ریسپی کے ساتھ بہت ہی مدیدار گجیے بن سکتے ہیں آپ بینہ کوئی گلتی کیے تو چلیے فٹا فٹس ریسپی کو دیکھتے ہیں ریسپی پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک تو سب سے پہلے یہاں ہمیں لینا ہے ایک بول اور اس میں ڈالیں گے ہم میدہ تو یہاں میں آدھا کلو میدہ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کا ہم ڈو لگا کر کے ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے ایک کلو کا پیکٹ لیا تھا اس میں سے آدھا میدہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئل موین کے لیے موین کے لیے جو ہمیں آئل ڈالنا ہوتا ہے وہ بینا کوئی فلیور والا ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں میں نے ریفائنڈ سویبین آئل کا یوز کیا ہے لگ بگ دو تھی ڈھائی بڑا چمچ میں نے اس میں موین ڈالا ہے تو موین ہم اس میں اتنا ڈالنا ہوتا ہے کہ اس کی اچھے سے بول بننے لگ جائے تو یہاں دیکھیں تیل ڈال کے میں دونوں ہاتھوں سے اس تیل کو پورے آٹے میں ہمیں مکس کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں اسے مکس کرنے کے بعد یہاں جب میں اس کی بول بن رہی ہوں تو کچھ اس طریقے کی بول بن رہی ہے تو اتنا موین ہم اس میں ڈالیں گے تو اسے میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اسے نورمل پانی ڈال کر کے ایک سیمی سوفٹ ڈو لگا دیں گے مطلب جس کا آٹا ہمیں لگانا ہے نہ تو بہت زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ لوز رکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کا ایک ڈو لگا کے راڈی کر لیتی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے اس کا سیمی سوفٹ ڈو لگا کر کے راڈی کر لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے ریشت کیلئے چھوڑ دیں گے جب تک ہم باقی کی دیاریاں کریں گے تو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی میں سوجی تو یہاں گیس کا فلم میں نے آن کیا ہے یہاں میں نے لیا ہے آدھ اکھ لوگ کی سوڑی کا پیک اور یہاں پہ میں پوئی سوڈی ڈال دوں گی اور اسے ہمیں پین میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چکنائی وغیرہ تو یہاں میں نے ڈائریکلی سوڈی ہی ڈالی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم فلیم پر روشٹ کر لیتے ہیں سوڈی کو اسے کہ اس کا سارا کچھاپا نکل جا اور یہ اچھے زبون جائے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج بھی ہو جائے گا اور خوش بو آنے لگے گی بہت زیادہ روشٹ نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا ہی ہم اسے روشٹ کریں کہ اس کا کچھاپا نکل جائے اور یہ ہماری سوڈی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے سک کر کے تو اب ہم اسے اس کا فلیم آف کر دیں گے اور یہاں دیکھئے دوسری طرف میں نے لیا ہے آدھا کلو مابا یہ میں فل فیٹ ملک کا یوز کر کے گھر پہ ہی بنایا ہے تو اس میں کافی سارا گھی بھی نکل رہا ہے اتنا اچھا دودھ سے ہم نے اسے بنایا ہے یہ فریز میں رکھا ہوا تھا پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا تو میں اسے کڑھائی میں ڈال کر کے اور اس کو تھوڑا سا میلٹ کر لوں گی تو یہ اچھے سے دیکھئے میلٹ ہو چکا ہے گیس کا فلیم آف کر دیتے ہیں اس میں دیکھئے کافی اچھے سے یہ میلٹ ہو چکا ہے کافی سارا گھی بھی سیپریٹ ہو رہا ہے تو ایک بڑے سے برطن میں ہم ہماری جو ابھی سوڈی ہم نے فرائی کی تھی وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں آدھا کلو ہی لینا ہے بورا اور اسے ہم اچھے سے چھان کر کے ڈالیں گے جس سے کہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہیں تو آدھا کلو سوڈی میں میں نے آدھا ایک لوہی بورے کا یہاں یوز کیا ہے اور اسے بورے کو اچھے سے چھان لینا ہے تو یہاں دیکھئے سارا بورا ہم نے چھان لیا ہے ان دونوں چجو کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے ماوے کو میلٹ کیا تھا وہ ماوہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تو یہاں اس میں کافی سارا گھی بھی نکل رہا ہے کیونکہ یہ گھر پہ بنایا تھا میں نے ایک دم پیار دودھ سے اس کے بعد دیکھی میں نے یہاں اپنے پسند کے اکورڈنگ ڈال دینے ہیں ڈرائی فروٹ تو میں نے یہاں چیرونجی دانا کشمیش اور بادام کو ڈالا ہے بادام کو میں نے کرش کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں لیا تھا سکھا والا نارے لے سے ہم نے قدو کس کر لیا ہے تو جتنے بھی کم زیادہ ڈرائی فروٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں چھوٹے جنبچ میں نے اس میں الائی جی کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ابھی یہ کافی گرم ہے تو جیسے ہی ہلکا ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے اچھے سے دونوں ہاتھوں سے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے سبھی چیزوں کو تو یہاں دیکھیں انہیں دونوں ہاتھوں سے میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہاں اچھے سے مکس کر کے رکھ لیا ہے ہم نے ہمارا مکچر فیلنگ والا یہ بلکل راڈی ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو اسے ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور اب تو جو یہ ہم نے ڈو لگا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہمیں اس طریقے سے لمبا لمبا کر دینا ہے سیلنڈر شیپ میں اور پھر اس کی لوئیاں کٹ کر لینا ہے تو اس کی پوری ہمیں بیل لی ہیں تو اس حساب سے ہم چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں بنا کر کے ریڈی کر لیں گے اور یہاں دیکھیں ایک کٹوری میں ہمیں لینا ہے ایک سے ڈیڑھو بڑا چمچ میدہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اور اس کا ایک گھول بنا کے ریڈی کرنا ہے تو یہ میدے کی سلری ہماری بن کے ریڈی ہو چکے اسے ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور جو لوئیاں ہم نے توڑ کے رکھیں تھیں ان کو ہم اس طریقے سے بیل لیں گے ویسے یہ ایسے ہی بیل جائیں گے لیکن اگر آپ کو بیلے میں دکھت آ رہی ہو تو آپ ہلکا سا اس میں میدہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اور جو پوری ہم بیل رہے ہیں اسے ہمیں بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے میڈیم تھکنیس کی ہم یہ پوری بیل کے ریڈی کریں گے اور اس میں جو ہم فیلنگ رکھیں گے تو فیلنگ ہمیں صرف ایک سے ڈیڑھ چمل دا سکتے ہیں لیکن اسے بہت زیادہ فیل نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم اسے فرائے کرتے ہیں تو یہ جو سوجی ہے وہ فولتی ہے اور اگر ہم اسے زیادہ فیل کر لیتے ہیں تو یہ تیل میں ہی فوٹنے بھی لگتی ہیں اس لئے ہمیں اس کو تھوڑا سا کمی فیلنگ رکھنی ہے اور جو ہم نے سلیری بنائی تھی میدے کی وہ سلیری اس کے کورنرز پہ کچھ اس طریقے سے لگانی ہے تو اس طریقے سے مولڈ میں ڈال کر کے ہم نے اسے بنا لیا ہے اور اسی طریقے سے ساری گوجیوں کو بنا کر کے ریڈی کر لیتے ہیں اور ان گوجیوں کو ہمیں فیل کرنے کے بعد کسی کپڑے سے کور کر دینا ہے یہ ہوا میں زیادہ ڈرائے نہ ہوں تو یہاں دیکھیں سبھی گوجیوں کو میں نے اچھے سے فیل کر لیا ہے اور فرائے کرنے کے لئے آئل کو یہاں گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو جیسے ہی ہمارا آئل میڈیم گرم ہو جائے گا اسے میڈیم فلم پر ہی ہم گوجیوں کو فرائے کریں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس میں گوجیاں ڈالیں گے اور میڈیم فلم پر ہمیں اچھے سے فرائے ہونے دیں گے یہ بہت ہی جلدی سے فرائے ہو جاتی ہیں لگ بگ دو سے تین منٹ میں یہ فرائے ہو جاتی ہیں تو اسے ہمیں ڈال دینا ہے اور اسے اچھے سے چلانا ہے تاکہ یہ دونوں طرف سے بہت ہی اچھے سے سک جائیں تو دو سے تین منٹ میں یہ اچھے سے فرائے ہو جاتی ہیں اس میں ہلکا سا گولڈن کرلر آ جائے اتنا ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اسے بہت زیادہ نہیں فرائے کرنا ہوتا تو اسے ہم پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں تو میڈیم فلم رکھتے ہی میڈیم ہوت آئل میں یہ بہت ہی مدیدار گوجیوں ہماری فرائے ہو جاتی ہیں تو یہاں دیکھئے گوجیوں میں ہمارے ہلکہ ہلکہ سے بابلز آئے ہیں اور ہلکہ ہلکہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے ہماری ساری گوجیوں کو ہم فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے ساری گوجیوں میں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے تو انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے کے باقی جتنے بھی ہماری گوجیوں ہیں انہیں بھی ہم فرائے کر لیں گے بیچز میں تو ایک بار میں آئل میں ہمیں آٹھ سے دس گوجی ہیں جتنا آپ آئل میں آ رہی ہیں اتنی ڈال دیں گے تو اسی طریقے سے بیچز میں ہمیں سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں ساری گوجیوں کو میں نے اسی طریقے سے اچھے سے گولڈن کلر آنے تک کا فرائے کر لیا ہے تو یہاں دیکھئے ہماری یہ بہت ہی مدیدار سے گوجیہ بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور بنانے میں بھی بہت زیادہ ہار نہیں یہ بہت فٹا فٹ سے سکھ جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا آپ سے پسند آئے تھے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل میں نے ہوتا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بھولئے تو ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں تب تک لیے پاپائے دیکھ کریں اور ٹھانکس پور وکچینگ